سربراہی دینے پر گوھر کا امکان ہے آپ کو بتاتے جائیں وزیراعظم ملاقاتوں سے ملاقاتوں کا فیصلہ وزیراعظم ملاقاتوں میں تحادیوں کے تحفظات دور کریں گے وزیراعظم عمران خان سے آج کافلی کے صدر چودری شجاعت کی ملاقات بھی ہوگی مرکز میں کافلی کو ایک وزارت اور ایک کمیٹی کی سربراہی دینے پر گوھر کا امکان کیا جائے گا اس چکر سینئر تذیعہ کا ڈاکٹر سجاد بکھا کافلی کو ایک وزارت اور پھر تحفظات تحفظات وزارت لینے پر دور ہو جائیں گے کیا جی بہت شکریہ اور اس ڈیویلپمنٹ کا ایک پتمنظر موجود ہے آپ نے دیکھا بھی کل ملاقات ہوئی ہے بلاول بھٹو زرزاری کی صادق وزیراعظم میاں نواز شریف ہے اور جین میں اس ملاقات میں جو پشرفت ہوئی ہے اس کے بارے میں آپ نے خود پشریف لے کر آئے دونوں نے اپنے اتحاد کا ذکر بھی کیا پھر اس کے بعد کمروزبان خیرہ صاحب نے مختلف ٹاک شوز میں بڑی اسٹیس کی وزارت تیش کی کہ عمران خان صاحب کے حکومت اس کو ہم کسی وقت بھی ختم کر سکتے ہیں کیونکہ وہ صرف صرف چار سے پانچ نشستوں کی سپورٹ پر کھڑی ہے میں یہ سمجھتا ہوں اس کا یہ پتمنظر ہے اسی جانے کافلی کی ناراضی جو تھی اور خاص طور پر بشارت چیما صاحب نے بھی کچھ دنوں میں انڈیا دیا تھا کہ اگر عثمان بزار کو چھیڑا گیا تو شاید جو ہے نا وہ اپنے پاکستان تیریکی انصاف سے جو اتحاد ہے اس کے بارے میں وہ سوچنا ان کو پڑے اس وجہ سے موجودہ صورتحال میں جو ہے مران خان صاحب بعض اوقات جو ہے بہت سارے فیسے اجلت میں کرتے ہیں اور ایسے فیصلے کرتے ہیں جن پر ان کو واپسی ہونی پڑتی ہے یونی نینا پڑتا ہے لیکن یہ انہوں نے ایک اچھا فیصلہ کیا کہ چودری شجاعت پلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ چودری شجاعت کے ساتھ سے تم کو سردار اختر جان مینگل سے ملاقات کرنا ان کے لئے بہت ضروری ہے کیونکہ سردار اختر مینگل وہ اس وقت ناراض ہیں کیونکہ ان کے جو چھ لقات سے جو پیش کیے گئے تھے سنی گالا میں جس پر جو ہے ایک کنسنسز پایا گیا تھا دوکس آپ میری آباز آ رہی ہے دوکس آپ بھی ہو رہی ہیں دوسری جانب یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ کس طرح سے حکومت کو چلایا جا رہا ہے تحفظات دور کرنے کی بات کی جائے کافلی کی ہی ایک وزارت ہی آپ کو اچھی طرح یاد ہوگی پنجاب میں جہاں پر ان کو تحفظات دور کیے گئے پھر وہ آئے واپس اب آپ کو کیسا لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کی جو دوریں حکومت ہے سر یہ تو کچھ لے دے سے اپنی حکومت کو سنبھالے آگے کی طرف جاری ہے سر باقی ذکھیں میں آپ کو بتاؤں یہ آپ نے بڑی کام بات کی ہے یہ ہماری بس قسمتی ہے ہماری پولٹیکل پارٹیز جو ہوتی ہیں ان کے تحفظات جو ہے عوامی فلاو بے بود نہیں ہوتی ان کے تحفظات جو ہوتے وہ عوام پر جو ایک جن کھل گیا بوتل سے نکل آیا مہنگائی کا اس پر ان کے فنڈامنٹل رائز پر ان کے تحفظات نہیں ہوتے ان کے تحفظات نہیں ہوتے ان کو صرف اقتدار کی حوص ہے ان کو صرف وزارتیں چاہیے اور یہی وزارتوں کا جو فارمولہ ہے یہ پاکستان تحریک انصاف میں باقاعدہ طور پر اس کو تقویت دی ہے یعنی اس ایک جو پریسٹنٹ ہم نے سیکٹ کیا ہوا تھا اس کو ہم نے ختم کرنے کی ضرورت کی یہ جو کلچر تھا ہمارا یہ جو ایک بندر بانٹ کا کلچر تھا اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ نیا پاکستان ہے نیا پاکستان میں لوگوں کے اسی طرح کی تحفظات ہیں لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ عمران خان ساتھ اسی دگر پر چل گئے وزارتیں دو حکومت سنبالو وزارتیں دو اور حکومت سنبالو اختر جان ناراض ہے اس کے پاؤں فکڑو چودری شجاعت ناراض ہے اس کے پاؤں فکڑو اپنی حکومت بچاؤ آپ بندر بانٹ کا چسلہ جاری رکھو اگر یہی مقصد ہے ان تمام پولیٹیکل پارٹیز کا کہ وزارتیں ان کے تحفظات ہوتے اور وزارتیں ملنے پر ان کے تحفظات دور ہو جاتے تو پھر اسی 21 کروڑ عوام کیلئے باکر بس پھر آپ دعا ہی کریں کہ یہ 21 کروڑ عوام کا بس اللہ ہی آسر ہے اور ہم تسلتے میں آرہے بچ بچ پتے بہت شکریہ آپ کا ڈکٹر سجاد بخاری سینے تذیہ کار آپ ہمیں اپنی قیمتی رائے سے اگاہ کر رہے ہیں یہاں خبر دیں وفاقی کبینہ کے اجلاس کا دن تبدیل کر دیا گیا اجلاس میں جمعیرات کی بجائے منگل کو ہوگا فواہ چودی نے تصدیق کر دی ہے وفاقی وزیر اطلاعات کے مطابق وزیراعظم کی منظوری کے بعد اجلاس کا دن تبدیل کیا گیا آپ کو بتائیں کہ وفاقی کبینہ کے اجلاس کا دن تبدیل کر دیا گیا ہے اجلاس اب جمعیرات کی بجائے منگل کو ہوگا فواہ چودی نے تصدیق کر دی ہے وفاقی وزیراعظم کی منظوری کے بعد اجلاس کا دن تبدیل کیا گیا وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ حکومت کی پالیسیوں کا مقصد دھوربت کا خاتمہ ہے لوگوں کو روزگار پراہم کرنا اولین ترجیح ہے کم لاغت مقانات کی تعمیر کا پروگیم گروبت کے خاتمے کے پروگیم کا حصہ ہے اسلام آباد میں کم لاغت گھروں کی تعمیر کے لیے مالیاتی پالیسی کے جراعہ کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم کا کہنا تھا اسلامی ریاست کے تصور کی تصور کی تصورت ہیں انہوں نے کہا کہ کوشش ہے کہ ایسی پالیسیاں بنائیں جن سے گروبت کم ہو حکومت کا مائنسیٹ سابق حکومتوں سے مختلف ہے نیچ لے طبقے کو اوپر اٹھانے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں ہماری پالیسیوں کا مقصد گروبت کا حاتمہ ہے کم لاغت گھروں کی تعمیر پر بات کرتے ہوئے وزیراعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ لوگوں کی بری تدار بہترین فیصلہ ہے کسانوں کو بھی فصلوں اور کاروبار کے لیے کرزہ دیں گے کچھی عبادیوں سے متعلق وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ کسی نے بھی کچھی عبادیوں سے متعلق نہیں سوچا کچھی عبادیوں کے لیے جامعہ پروگرام لا رہے ہیں ان کو مالکانہ حقوق دیں گے وزیراعظم عمران خان نے کہا کوشش ہے ایسی پالیسیاں بنائیں جن سے گربت کارجوانوں کو روزگار فرام کرنا بڑا چیلنج ہے پانچ سال میں پچاس لاکھ گھر بنانا چاہتے ہیں وزیراعظم عمران خان سے آرمی چیف جنرل کمرچاوید باچوہ نے ملاقات کی ترجمان وزیراعظم ہاؤس کے مطابق آرمی چیف نے وزیراعظم سے ملاقات ان کے آفس میں کی ملاقات میں سیکیورٹی صورتحال اور پیشہ بھارانہ امور پر تبادلہ خیال کیا گیا قبل عظیم وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت اجلاس میں شعبہ پیٹرولیوم سے متعلق معاملات کا جائزہ لیا گیا اجلاس میں تیل اور گیس کے زخائر کی دریافت کے لیے قوانین اور انتظامی اصلاحات پر غور بھی کیا گیا وزیراعظم کی تیل اور گیس دریافت کرنے کے لیے پوشیشن تیز کرنے کی ہدایت کر دی گئی سرکار اسکین کے اتاحت حج درخواستوں کی قرآن دازی آج شام چار بجے بھی فاقیدار الحکومت میں ہو گئی ترجمان وزارت مصبی امور کا کہنا ہے کہ درخواست گزاروں کو نتاج کی اطلاع بز لیا ایس ایم ایس دی جائے گی جبکہ وزارت مصبی امور کی ویب سائٹ پر بھی نتاج کی فیرست داری کی جائے گی اس مرتبہ ایک لاکھ چوراسی ہزار دو سو دس پاکستانی فریضہ حج ادا کریں گے جس میں سرکاری سکیم کے تاحت ایک لاکھ سات ہزار پانسو چوراسی سکیم کے ذریعے اکتر ہزار چھ سو چوراسی آزمین حج ادا کریں گے وزارت مصبی امور کی جانب سے حج اقراجات چار لاکھ چھتی سدار نو سو پچھتر روپے مقرر کیے گے ہیں اور حاجیوں کو قربانی کے لیے انیس سدار چار سو اکامل روپے الگ سے ادا کرنے ہوں گے اقوام متحدہ سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر اقوام متحدہ میں پاکستان ترکی قطر ایران انڈونیشیا کینیڈا اور دیگر ممالک زیر تمام مذاکرہ مستقل مددود نے خطاب کیا کہ پاکستانی قوم اور افواج نے بہادری سے دہشتگردی کا کلا کما کیا ہے گزشتار سے میں خطے میں دہشتگردی کئی گناہ مڑی درینہ تصویہ طلب مسائل برونی مداخلت سے دہشتگردی پھیلی انصداد دہشتگردی حکمت حملی میں صنفی نکتہ نظر کو اپنانے کی ضرورت ہے اب بات کرتے ہیں ایم پی آر نے بینامی جائداد کی اطلاع فراہم کرنے پر انعامات کا اعلان کر دیا کمیشنر ان لیڈر ریوینیو کو بینامی جائدادوں کے خلاف بینامی ٹوانزیکشنز کی معاملہ سے متعلق ایکٹ کے تحت ملک بار میں عدالتیں بھی قائم کی جائیں گے ایک رپشن کی روک تھام کے لیے سرگرم ہو گئی اور بینامی جائدادوں کی اطلاع دینے والوں کے لیے انعام کا اعلان کر دیا بینامی ایکٹ کے رول 20 اور 21 جاری کر دیے ایف بی آر کے مطابق 20 لاکھ مالیت تک کی جائداد کی اطلاع فراہم کرنے والوں کو ایک لاکھ روپے انعام دیا جائے گا 20 لاکھ سے زائد مالیت کی جائداد پکڑنے والوں کو ایک لاکھ بیس ہزار سے دو لاکھ بیس ہزار روپے تک انعام ملے گا پچاس لاکھ یا اس سے زائد مالیت کی جائداد بے نکاب کرنے والوں کو پہلے پچاس لاکھ روپے پر دو لاکھ بیس ہزار روپے اور پچاس لاکھ روپے سے زائد رقم پر تین فیصد انام بھی دیا جائے گا جبکہ ڈیپٹی کمیشنرز لینڈ ریوینیو بے نامی جائیداتوں کو ضبط کرنے کے مجاز ہوں گے ان تمام جائیداتوں کو بے نامی رولز کے مطابق ابوری مدت کے لیے باحت سرکار ضبط کیا جائے گا بے نامی ٹرانزیکشنز کی معاملت سے متعلق ایکٹ کے تحت ملکہ مطلقہ عدالتیں بھی قائم کی جائیں گی چیئرمن کو مہانہ تین لاکھ روپے تنخواہ اور مرات فراہم کی جائیں گی لاکھ روپے تنخواہ اور مرات دی جائے گی خبر شامل کریں پاکستان میں درامت کی جانے والے موبائل فانز پر ریگولیٹری ڈیوٹی میں اضافہ کر دیا گیا ایف بی آر نے سول اکتوبر کے ایس ایروں میں ترمیم کر دی پاکستان میں موبائل فانز مزید مہکے ہو گئے درامت کی جانے والے موبائل فانز پر ریگولیٹری ڈیوٹی میں اضافہ کر دیا گیا ایسا رومی ترمیم کے بعد اب 79,867 روپے سے زائد کی مالیت کے موبائل فان پر ریگولیٹری ڈیوٹی 18,500 روپے ہوگی 48,907 روپے سے زائد پر 79,867 روپے تک کی مالیت کے موبائل فان پر ریگولیٹری ڈیوٹی 10,500 روپے ہوگئی نئی قیمت کے مطابق 47,947 روپے سے زائد لیکن 48,907 روپے سے کامل فان پر ریگولیٹری ڈیوٹی 3600 روپے ہوگئی نئی قیمتوں کے مطابق تیرہ ہزار نو سو تیہتر روپے مالیت سے زائد اور ستائیس ہزار روپے تک کی مالیت کے موبائل فان پر ریگولیٹری ڈیوٹی تبدیل کر کے دو ہزار سات سو روپے کر دی گئی تیرہ ہزار نو سو تیہتر روپے مالیت سے کم کے موبائل فان پر ریگولیٹری ڈیوٹی دو سو پچاس روپے سے بڑھا کر اٹھارہ سو روپے مقرد کر دی گئی ہے جبکہ چار ہزار اکسٹو بانوے روپے تک کی مماریت تک کی موبائل فان پر ایک سو پر ٹیکس اور ست تر پی ویڈھ ہولڈنگ ٹیکس آئیت ہوگا بھارت کتے کا ام تباہ کرمے پر تل گیا بھارتی فوج نیچر خوٹی سیکٹر میں بھیلاش تیال فائرنگ کی اور جان بوجھ کر سیویلین آبادی کو نشانہ بنایا جس سے خاتون سمیت دو افراد شہید جت کے چار افراد زخمی ہو گئے آئی ایس پی آر کے مطابق چکوٹی سیکٹر میں سویلین آبادی پر بھارتی فوج کی فائرنگ سے خاتون نشانہ بی بی اور شہری غلام حسین شہید ہوا جبکہ زخمیوں میں راجہ محمود زہدہ بی بی غلام محمد اور محمد زاکیر شامد مطابق بھارتی اشتیالنگیزی پر پاک فوج کی جانب سے برپور جوابی کاروائی کرتے ہوئے بھارتی چیک پوسٹوں کو موسر انداز میں نشانہ بنایا گیا ادھر بھارتی ٹیم کی جانب سے فوجی ٹوپیاں پہن کر کھیلنے کے معاملے پر پاکستان کرکٹ بوٹ نے آئی سی سی کو بھارتی فوج کی ٹوپیاں پیرات کوہلی الیون نے تو اس کے ساتھ ہی کینگ روز نے ان کو دھول چٹا دی اور ان کو ٹوپیاں پہنا دی پی سی بی کے جانب سے آئی سی سی کو لکھے جانے والے خط میں کہا گیا کہ بھارتی ٹیم نے آسٹیلیا کے خلاف فوجی ٹوپیاں پہن کر میچ کیوں کھیلا بھارتی ٹیم کے خلاف ایکشن لیا جائے چیرمین پی سی بی احسان مانی کا کہنا ہے کہ پی سی بی آئی کے حرکات پر آئی سی سی کو خط لکھ دیا ہے دوسری جانب آئی سی سی کے بھارت کے خلاف کاروائی کا مطالبہ بھی کیا ہے روامہ کی آٹھ تاری کو بھارتی ٹیم نے آسٹیلیا کے خلاف رانچی میں کھیلے گئے ایک روزہ میچ میں فوجی ٹوپیاں پہنی تھیں جس کا مقصد پلوامہ حملے میں ہلاکت ہونے والے فوجیوں کے اہل خانہ سے اظہار جگجہتی بتایا کیا تھا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور وفاقی وزیر اطلاعاتوں نے شریعات فواد چودری نے بھی بھارتی ٹیم کی اس حرکت کی شدید مضمت کرتے ہوئے اس جنٹل مین گیم کو سیاست کی نظر کرنے کی سادش قرار دیا تھا دونوں راہنماؤں نے بھارتی ٹیم کے خلاف ایکشن لینے کا مطالبہ کیا تھا قبروں کی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں پاکستان کے خلاف ہم سائے ہو گئے اکٹ ٹاؤن کا گھر جور پاکستان کے خلاف بھارت اور افغانستان کا نیا گھر جور افغانستان اور بھارت نے ایک اور ائر فریڈ کوریڈور کھولیا ائر فریڈ کوریڈور افغان صوبے ہرات کو نئی ڈلی سے جھوڑے گا کوریڈور افغان بھارت تجارت میں مزید مدد فراہن کرے گا افغانستان کے صوبہ پکتیہ میں آٹھ پاکستانیوں کو قتل کر دیا جانبہ حق ہونے والوں میں چار بھائی بھی شامل تھے تمام افراد کا تعلق شمالی حزیرستان کے قبیلے سے تھا تمام افراد کو گھروں سے نکال کر قتل کیا گیا ترجمان دفتر خارجہ ڈاکرہ فیصل نے قتل کی تصدیق کی ترجمان دفتر خارجہ ڈاکرہ محمد فیصل نے افغان سیکیورٹی اہلکاروں کے ہاتھوں آٹھ مصوم پاکستانیوں کے قتل کی شدید مضمت کی دفتری خارجہ کے ترجمان نے اپنے ٹویٹر بیان میں کہا کہ افغان سیکیورٹی فورسز نے آٹھ قبالی پاکستانیوں کو قتل کیا جس کی شدید مضمت کی جاتی ہے اور اب رکھ کریں گے فیصل آباد کا پاہم قبر دیں جڑاوالا کی رہائشی چھبیس سالہ گریلیو ملازمہ کو فیصل آباد میں فروخت کر دیا گیا چار بچوں کی ماں متاثرہ خاتون رکسانہ چک چھے سو اکاون اضافی عبادی کی رہائشی ہے شداب کلونی کا فقیر حسین اور بیٹی آمنہ ملازمت کا جانسہ دے کر رکسانہ کو لے گئے والدہ کا یہ کہنا ہے فقیر حسین آمنہ وقاس نے پولیس کانسٹیبل علی سے مل کر رکسانہ کو فروخت کیا ہے یہ کہنا تھا والدہ کا آپ کو بتائیں کہ جڑاوالا کی رہائشی چھبیس سالہ گریلیو ملازمہ کو فیصل آباد میں فروخت کر دیا گیا ایک ملزم کانسٹیبل علی تھانہ جنگ بزار میں تائنات ہے مالک مکان اور اس کی بیٹی نے رکسانہ کو جسم فروشی کے اڈے پر بیچا ہے بیٹی سے ملنے گئی تو ملزمان نے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا والدہ کا کہنا ہے کہ ایک ملزم کانسٹیبل علی تھانہ جنگ بازار میں رکسانہ کے چار کم سن بچے ماہ کی جدائی سے بے حال ہو چکے ہیں والدہ نے مزید کہا کہ بیٹی کی بازجابی کے لیے پولیس کو متعدد درپاس دی داد رسی نہیں ہوئی مغویہ رکسانہ کی والدہ نے انصاف کے لیے سی پی او فیصل آباد کو درخواست دی دی جڑا مالا کی رہائشی چھتی سالہ گھریلو ملازمہ کو فیصل آباد میں فروخت کر دیا گیا چار بچوں کی ماہ متاثرہ خاتون رکسانہ چک 651 اضافی آبادی کی رہائشی ہے اس وقت مزید اس تفصیلات جانتے ہیں گلریز اقبال سے گلریز اقبال بتائیے گا کہ کیا پولیس کی جانب سے اب تک کوئی کاروائی کی گئی ہے اس معاملے کے متعلق جی بلکل یہ جو فیصل آباد کی تسیل جڑا مالا کے نواہی گاؤں چک نمبر 651 بٹا ٹو جو چار بچوں کی ماہ رکسانہ نامی خاتون ہے جساں فروشی کے اڈے پر فروخت کیا گیا ہے جبکہ پولیس کی جانب سے تاحال اس کی والدہ نے درخواست دی لیکن متضبط بار جو ہے وہ تانے کے سکر بھی لگائے لیکن تاحال اس کی کوئی کاروائی عمل میں نہیں لائی گئی جو مداثرہ خاتون ہے اس کی ماہ بشیرہ میبی نے حیصل آباد درخواست گزاری ہے جس میں اس نے یہ موقع جار کیا کہ شداب قرونی کا فقیر حسین ہے اور اس کی بیٹری آمنہ نے ملازمت جانب سے دے کر رکسانہ کو لے کے گئے ہیں اور فقیر حسین آمنہ وقاص نے پولیس کا سیمت جو خانہ جنگ بزار والا پھر میں اپ ڈیٹ کر رہے تھے اور اب رکھ کرتے ہیں شہر قائد کا کراچی کی پاپوں سرافہ مارکٹ میں جویلرز کی دکان پر ناکب زری کی واردات ملزمان نے تالے توڑ کر پوری دکان کا صفایہ کر دیا ملزم لاکھوں روپے مالیت کے زیورات اور لوکرز بھی لے گئے باؤ کے شہر لاہور سے آپ کو اپ ڈیٹ کرتے ہیں جہاں پر وزیراعلا پنجاب عثمان حدارت وزارتے ایکسائز اینڈ نارکوٹکس کنٹرول کا اجلاس ہوا وزیر ایکسائز حافظ ممتاز احمد سیکیورٹی ایکسائز ڈی جی ایکسائز نے شرکت کی صوبائی وزیر ایکسائز حافظ ممتاز احمد نے پنجاب میں یونیورسل نمبر پلیٹ پر بریفنگ بھی دی ہے وزیراعلا پنجاب عثمان بزارت کی زیر سدارت وزارتے ایکسائز اینڈ نارکوٹکس کنٹرول کا اجلاس اجلاس میں صوبائی وزیر ایکسائز حافظ ممتاز احمد سیکرٹی ایکسائز ڈی جی ایکسائز نے شرکت کی صوبائی وزیر ایکسائز حافظ ممتاز احمد نے پنجاب میں بریفنگ بھی دی ہے ایک بار پھر رکھ کریں گے شہر قائد کا کراچی میں سالے سمندر پر پولیس اہلکار میاں بیوی پر تشدد ایڈیشنل آئی جی امیر شیخ کا ایکشن پیسے طلب کرنے والے چاروں اہلکار کو گرفتار کر لیا آپ کو بتائیں کہ کراچی میں سالے سمندر پر پولیس اہلکار کا میاں بیوی پر تشدد ایڈیشنل آئی جی امیر شیخ کا ایکشن جوڑے سے پیسے طلب کرنے والے چاروں اہلکار کو گرفتار کر لیا بہت چیزتیاں سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر ایک بار پھر ہیکرز کے نشانے پر ایک اور شہری ہاتھوں ہاتھ لوٹ گیا جہاں پر لاکھوں روپے لوٹ لیا گیا ہے آپ کو بتائیں کہ پہلے ہیکرز فان کال کر کے اس سے معلومات لیتا رہا اس کے بعد چند ہی منٹوں کے بعد اکاؤنٹ سے صفایہ ہو گیا ہیکرز نے بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات پوچھ کر جمع پونجی کا صفایہ کر دیا فان کالر نے اپنے آپ کو بینک ملاسم بتا کر معلومات پوچھی تھی آپ کو بتائیں شہری کا کہنا ہے مجھے موبائل فان پر کالا یہ اور اکاؤنٹ کے متعلق تفصیلات لیں دوسری جانے اکاؤنٹ میں ایک لاکھ اکسٹھ ہزار اٹھارہ روپے تھے تفصیلات بتانے کے بعد کچھ ہی دیر بعد میرا اکاؤنٹ میں سے ایک لاکھ سو اکسٹھ ہزار اٹھارہ روپے کا اکاؤنٹ میں سے ٹرانسپر کر لیا گئے متاثرہ کہ ملجمان کے خلاف کاروائی اور پیسے واپس دلوانے کی اپیر شہری علاقوں میں بھی شجرکاری موہم شروع کرنے کا حکمی فیصلہ شہر کی موڈل شہراؤں اہم مارکٹوں اور گنجان آبادیوں کے خالی حصوں میں شجرکاری کی جائے گی شجرکاری کلین اٹھ گرین موہم کے تحت کی جائے گی ہر بچہ ایک پودا لگائے گا شہری علاقوں میں شجرکاری کے ساتھ سکولوں میں بھی شجرکاری کا آغاز کیا جا رہا ہے سکولوں اور صحت کے مراکز میں پودے کی قصد کا تاہین پی ایچ اے اور محکمہ جنگلات کرے گی کلین اٹھ گرین موہم کا اہم جز تجاوزات اور زمین باغوزاری کو پھر سے شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے انصداز دے تجاوزات آپریشن اور زمین باغوزاری کا آپریشن پھر شروع کیا جائے گا ہر ایسی ضرورانہ تجاوزات کے خاتمے کا آپریشن ضرور کرے گا یارانے جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت مقبوزہ کشمیر میں بھارٹی فورسز کے سرچ آپریشن کے دوران شہید کیے گئے نوجوان مدسر خان کو لہت میں اتار دیا گیا نماز جنازہ میں ہزاروں کشمیری شریک ہو گئے مقبوزہ کشمیر میں بھارٹی فورسز کے سرچ آپریشن کے دوران شہید کیے گئے نوجوان مدسر خان کو لہت میں اتار دیا گیا نماز جنازہ میں ہزاروں کشمیری شریک ہوئے فضا پاکستان زندہ بات کے فلک شگاف ناروں سے گونے ترال میں تین اوجوانوں کو شہید کر دیا مدسر کوپل واما حملے کا ماستر مائنڈ قرار دے دیا مقبوز کشمیر کی سابق کٹ پتلی وزیر آزلہ محبوبہ مفتی کا کہنا ہے کہ عوام مخالف اقدامات سے مودی سرکار اپنا اعتماد ہو چکی ہے اپنے ایک ٹویٹ میں محبوبہ مفتی سے مودی سرکار نے کئی عوام مخالفت اقدامات کیے ہیں جن کی وجہ سے ان کی حکومت مقبوزہ کشمیر میں اعتماد ہو چکی ہے سابق وزیر آلہ محبوبہ مفتی نے کہا کہ حریت رہنماؤں کی گرفتاری اور ملک بھر حملوں میں مودی سرکار ملوث ہے مودی سرکار کی جمہو کشمیر میں انتخابات میں تاخیر آرٹیکل 35 پر پر اسرار خاموشی اور آزاد پریس کو دبانا ان کی سرکار کی اعتماد میں کمی کی بڑی وجہ ہے محبوبہ مفتی نے کہا کہ مودی سرکار جمہو کشمیر میں انتخابات میں تاخیر اور جماعت اسلامی پر پابندی لگا چکی ہے آزاد پریس کو دبانا حریت رہنماؤں کی گرفتاری ملک بھر میں کشمیریوں پر حملوں میں بھی بھارتی حکومت کا ہاتھ ہے اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں سینر تجزیہ کا کامران ساکی صاحب کامران ساکی صاحب محبوبہ مفتی نے ٹویٹ کیا ہے کہ مودی سرکار جمہو کشمیر میں انتخابات میں تاخیر اور جماعت اسلامی پر پابندی لگا چکی ہے کیسے دیکھ رہے ہیں کہ صرف یہ حریت رہنماؤں کو نظر بند نہیں کیا جاتا بلکہ دوسری جانب پریس کو بھی دبایا جاتا ہے تو کیا یہ ان کی ذہنی تنزلی پر ایک سوال یا نشان نہیں ہے دیکھیں مقبوضہ کشمیر کے اندر مقبوضہ کشمیر کے اندر ہمیشہ سے ہی جو انتخابات ہوتے ہیں وہاں پہ کٹپتلی سی حکومت جو ہے وہ قائم کرتی جاتی ہے یہ صرف عالمی برادری کے آنکھوں کے اندر جو ہے وہ دھول جنپنے کے لیے بنائی جاتی ہے یہ نہ ہی سوشمیریوں کو جو ہے وہ قائد نہیں کا استعمال کرنے دیتے ہیں بلکہ جیسے آپ نے ذکر کیا وہاں پہ میڈیا کو دبا دیا جاتا ہے وہاں پہ مختلف مذہب سے تعلق رکھنے والی جو افتریت ہے وہاں پہ خاص طور پہ جیسے جماعت اسلامی ہے وہ یہ تینما ہیں ان کے اوپر پبندی لگا دی جاتی ہے ابھی تو صرف جماعت اسلامی تو پبندی لگائی گئی ہے اور کچھ اور زیلی اداروں پہ ابھی آپ دیکھئے گا کہ کچھ دنوں تت آپ کو وہاں کے جو بڑی جماعتیں ہیں جو آزادی کی تحریک میں آپ کو پرنٹ لائن سے نظر آتی ہیں پودی سرکار انتخابات سے قبر جو ہے وہ ان پہ بھی پبندی لگانے کے خواہش مند ہے اور پلواما ڈراما جو تھا تو اس کی آر کے اندر وہ اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے وہ اس نے پہلے جماعت اسلامی کو پبندی لگائی اور اب دیکھر پہ پبندی پہ جو ہے وہ غور کر رہی ہے تو یہ میشہ کی طرح ایک کٹ پتلی سی حکومت قائم کر دی جائے گی اسے خلاف نہ کوئی بولے گا اور دنیا سمجھے گی کہ شاید جو ہے بڑے شفاف انتخابات ہوئے اور اس کے نجیدے میں تشمیلیوں نے خود جو ہے اپنا نمائندے جو ہے وہ منتقل کیے حالانکہ پوری دنیا جو ہے وہ جانتی ہے بارد کابز افواج اور بارد کابز جو حکومت ہے وہ وہاں پہ ان لوگوں کو حقوق نہیں دینا چاہتی وہ جو آزادی کے تحریک جن بدن جو ہے وہ بھرتی جا رہی ہے اور شتت اختیار کر رہی ہے اسے جو ہے وہ دپانا چاہتی ہے اور یو این کی قرآن کو دو بھی آپ سے ایک لئے سنجیدہ نہیں ہے عمل کرنے کے لئے تیار نہیں ہے اور یقیناً آپ پرسکران کو مزید اپنا بہت اپنی قاملان ساکی سیند تغزیہ کار اب ہمیں اپنی قیمتی رائے سے اگاہ کر رہے تھے اور اب بات کریں گے یمن کے شمالی علاقے میں فضائی حملوں میں بائیس اپنا حلاق ہو گئے اقوائم متحدہ کے مطابق یمن حملوں میں حلاق ہونے والے افراد اقوائم متحدہ نے کسی فریق کو بھی حملے کا ذمہ دار نہیں تھیرایا اقوائم متحدہ کی ریپورٹ کے مطابق یہ حلاق تیں گزشتہ اٹھالیس گھنٹوں کے دوران ہوئی ہیں امریکی اقوائر نے موڈی سرکار کی پانچ سالہ کارکردگی کا پول کھول دیا امریکی اقوائر نے یہاں ٹائم فلکتا ہے کہ بی جی پے دورٹ میں معیشت پروان نہیں چڑھ رہی جبکہ بھارت میں بیروزگاری کا پنتالیس سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا اقوائر کے مطابق بھارت میں لاکھوں کسانوں نے احتجاج کیا معیشت کی تنسلی موڈی سرکار نے چھپائے رکھی پلواما حملے کے بعد پاکستان پر حضرہ سرائی کا موڈی حکومت کو بہت فائدہ ہوا امریکی اقوائر کی ریپورٹ کے مطابق موڈی سرکار کے پانچ سالہ دور حکومت میں ملکی معیشت کو کافی نقصان پہنچا بھارت میں بیروزگاری کا پنتالیس سالہ ریکارڈ بھی ٹوٹ گیا ہے لیکن بی جی پے حکومت نے بہت چالاکی اس سے عوان کی ساری توجہ پاک بھارت کشیدگی کی جانے مبزول کروا دی ہے اور اب بات کریں گے امریکی صدر ڈالن ٹرمپ نے آئندہ سال کے لیے چار خرب پچتہ سرب ڈالر کا تاریخی بجھر تجویز کر دیا ہیلتھ کیر کی رقم میں کٹوٹی تجویز کر کے سرحدی دیوار کی تعمیر کے لیے اربو روپے مقتص کر دیے خبر ایجنسی کے مطابق امریکی صدر جنرل ٹرمپ دوہنے دوہلہ دیس کے بجھٹ میں امریکی فوج کے لیے رقم میں اضافت بھی کی ہے امریکی صدر جنرل ٹرمپ کے جانب سے ہیلتھ کیر بجھٹ میں کمی کی تجویز کے ساتھ میکسیکو کی سرحدی دیوار کی تعمیر کے لیے اربو روپے مقتص کرنے کی تجویز دی ہے امریکی ایوان نمائندگان کی سپیکر نیمسی پلوسی نے ایک بار پھر صدر ٹرمپ کو آڑے ہاتھوں لے لیا لیکن ان کے مواخذے کی مخالفت بھی کر دی امریکی ایوان نمائندگان کی سپیکر نیمسی پلوسی نے ایک بار پھر صدر ٹرمپ کو آڑے ہاتھوں لے لیا لیکن ان کے مواخذے کی مخالفت بھی کر دی اور اب خبر شامل کریں گے آدمی افق سے برطانیہ کے ہاؤس آف کومن میں بریکسی پر ووٹنگ آج ہوگی برطانیہ کی وزیراعظم اور یورپی کمیشن کے صدر کا بریکسیٹ انخلاب محادے پر اتفاق دونوں کی ملاقات سٹریس بریک میں ہوگی بات کرتے ہیں بوئنگ تیاروں کے حوالے سے جہاں پر بہت سے ممالک روکتی ہے پانچ ماہ میں بوئنگ کومنی کے تیارے سات سو سینتیس کے دو بڑے سانحات دنیا کی کئی ائر لائنس نے متعلقہ تیارے گراؤنڈ کر دیئے چین، سنگاپور، جنوبی کوریا، انڈونیشیا، ایتھوپیا، جنوبی افریقہ، پرازیل، میکسیکو، سریلنکا سمیت کلی ممالک نے بوئنگ سیاروں کی پروازیں آرسی طور پر روپتی ہیں اور اب آپ کو بتائیں بہاولپور میں نوابوں کے دور میں بنائی گئی جامعہ مستید الخستہ حالی کا شکار ہے اور محکمہ و کاف کے ارباب اختیار کی توجہ کے منتظر ہیں بہاولپور شہر کے وسط میں واقعہ مسجد السادق نواب اور بہاولپور نے اٹھارہ سو ساتھ میں تحمیر کرائی تھی مسجد کے دیواروں اور میناروں میں سفید سنگ مرمر کا استعمال کیا گیا تھا جو دیکھنے میں اپنی مثال آپ تھا پچاس سے ساٹھ ہزار نمازیوں کے لیے بنائی گئی اس مسجد میں تمام سہولیات اور ریاست بہاولپور کا پاکستان کے ساتھ الہاق ہونے پر یہ مسجد محکمہ و کاف کے حوالے کی گئی تھی جو اب ارباب اختیار کی ادم توجہ کے باعث سیاہوں کی پہنچ سے بھی دور ہو گئی ہے قدیم دور نے یہ ناظر مسجد کے مرمت نہ ہونے کے باعث سنگ مرمر بھی جگہ جگہ سے اکھر چکا ہے جبکہ اب نمازی کی لیے بھی کوئی سہولت میسر نہیں ہے کھیل کے میدانوں کی جانب رکھ کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں پی ایس ایل فور کے میچز کی جہاں پر پی ایس ایل فور میں ملتان سلطان نے لاہور کلندرز کو شکست دے دی ملتان سلطان میں ٹاز جیت کر لاہور کلندرز کو پہلے کھیلنے کی دعوت دی پی ایس ایل فور کا لیگ میچز کا مرحلہ مکمل پشاور ظلمینے کراچی کنگز کو اکسٹھ رنز سے ہرا دیا ظلمینے کراچی کو جیت کے لیے دو سو چار رنز کا حدف دیا تھا کراچی کنگز کی پوری ٹیم سول میں اوور میں ایک سو بیالی سنس پر ڈھیر ہو گئی پہلے میچ میں ملتان سلطان کی بیٹنگ اور بالنگ میں شاندار کارگرد کی لاہور کلندرز کو بہت سانی ہرا دیا خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور بات کرتے ہیں حبیب جالب کی وہ صورتیں خدایہ کس دیس بستیاں ہیں اب جن کے دیکھنے کو آنکھیں ترستیاں ہیں انیس سو اٹھائیس میں پیدا ہونے والے انقلابی شاعر حبیب جالب انیس سو سنتالس میں تقسیم ہند پاکستان آئے جالب نے عامریت کے خلاف لکھا خطورت آرڈینس کے خلاف سرکوں پر مظاہرے بھی کیے جالب کو کئی مرتبہ نہیں پڑی وہ اپنے مقامی انداز کی وجہ سے لوگوں کی توجہ اپنی چاری مبزول کروالیتے تھے وہ سرمایہ درانہ چاگیر درانہ اور سماجی اقتصادی نظام کے خلاف ہے اس کے ساتھ کی بارہ بجے کا خبرنامہ اپنے اختتام کے پہنچا مزید خبروں اور اپڈیٹ کے لیے وزٹ کیجئے ہماری بابسو پیپ سائٹ روائل نیوز اور دیکھتے رہیے روائل نیوز